ہلو ایبری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے نیا ویڈیو لے کر کے آئی ہوں اور کچھ نئے ایکسپیرینس شیئر کرنے آئی ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کر دیں کچھ لوگوں کے ساتھ اور ویڈیو کے بعد دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور کریے کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں کمنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز بہت ہی زیادہ میٹر کرتے ہیں میرے لئے میں جاننا چاہتی ہوں آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں تو آج کا جو ویڈیو ہے میں ہمیشہ ناسسسزم کے اوپر بات کرتی ہوں ناسسسسٹک پرسنیلٹی ڈسورڈر کے اوپر بات کرتی ہوں آج میں بات کروں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کی ناسسسسٹ پرسنیلٹی ڈسورڈر والوں کو بار بار اٹریک کرتے ہیں اور ان کی لائف میں ناسسسسٹک پرسنیلٹی ڈسورڈر والے لوگ آ جاتے ہیں سو کئی بار کیا ہوتا ہے بچپن میں کیونکہ پیارنٹس نے کبھی پیارن نہیں دیا ہے پیارنٹس نے کبھی دھیان نہیں دیا یا وہ ابیوزیو یا ڈومینیٹنگ ہے تو ایک آپ کو پیارنٹنگ اچھے نہیں ہوئی ہے تو انر چائلڈ جو ہے وہ کریف کرتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو پسند کرے کوئی اس کو اپریشییشن دے کوئی اس کو اپروو کرے یہ سب وہ چاہتا ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ کوڈیپینڈنسی کی سمحابنہ ہو جاتی ہے جو پرسن ہے وہ کوڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دیکھئے آپ یہ سمجھیں ناسسسس نہ سب جگہ ٹرائے مارتا ہے وہ اس کے پاس بھی جائے گا اس کے پاس سب پر ٹرائے مارتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی کون مجھے جھیل سکتا ہے کون ہے جو مجھے میرے حساب سے چل سکتا ہے تو وہ پورا ٹرائے مارتا ہے وہ کوئی بہت سمجھدار آدمی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی کچھ کر رہا ہے وہ جگہ جگہ جا رہا ہے اتنے سارے لوگ ہیں کوئی تو میرا کہنا مانے گا کوئی تو ہوگا جو میرے حساب سے چلے گا وہ جگہ جگہ بھٹکتا رہتا ہے سمجھتا رہتا ہے کوشش کرتا ہے اور ایک کو ڈیپینڈنٹ کی کیا ٹینڈنسی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پیرنٹ سے کبھی بھی ایک اپروول نہیں ملا ہے اس کو کبھی بھی ایک پیرنٹ سے پیار نہیں ملا ہے اس کو یہ نہیں ملائے گی ہاں تم ٹھیک ہو تو ابھی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ناسسسٹ کو اٹریکٹ کرنے لگ جاتا ہے یعنی اس کے لائف میں ایک جنہ ہوگا جو بہت سیدھا ہوگا ایک جنہ ہوگا جو ناسسسٹ ہوگا اور سیدھا انسان ہے کچھ نہیں بول رہا ہے وہ اپنا کچھ ہستے کو اس کا الٹا کام ہی کر رہا ہے اور جو ناسسسٹ ہے وہ الٹا ابیوز کر رہا ہے وہ الٹا ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ ہاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو کو ڈیپینڈنٹ کیا کرے گا پتا ہے سیچویشن میں کو ڈیپینڈنٹ ناسسسسٹ کو زیادہ اس کا کہنا ماننا شروع کر دے گا اور اس کے سارے کہنے مان کر کے اس سے اپروول پانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی میں ٹھیک ہوں میں بہت ٹھیک ہوں اور جو کام کر رہا ہے اس کا جو سیدھا انسان ہے جو الٹا کام کر رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دے گا یہ کو ڈیپینڈنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ کو ڈیپینڈنٹ کی ٹینڈنسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو تیج لوگ اس کو جو ناسسسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں یا جو توڑا تیج ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہے کو ڈیپینڈنٹ کو اپنے پیرنٹس کے جیسے لگتے ہیں تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب جو کو ڈیپینڈنٹ ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کا سارا کہنا مانے گا ناسسسٹ کا جبکہ کئی سارے لوگ ناسسسٹ کو دھتکار دیتے ہیں ناسسسٹ کو جیسی دیکھیں گے پہچان جاتے ہیں اور اس کو اپنی لائف میں آنے ہی نہیں دیتے پر ایک کو ڈیپینڈنٹ کیا کرے گا وہ اسے لگے گا یہ اس کا اپروول لینا میرے لئے بہت ضروری ہے یہ میرے کو اچھا مانے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اس کا وہ ٹراؤما ہے وہ چائلو ٹراؤما میں جاتا ہے وہ ابھی بھی اس کا وہ اندر کا بچہ وہ اب اس کے اندر اپیرنٹ دیکھ رہا ہے اس سے کوشش کر رہا ہے اپروول جبکہ قائدے سے کیا ہونا چاہیے ایک نارمل ہیلڈی بینگ نارسیسزم جو ایک نارسیسسٹ انسان ہوگا اس کو آپ کو دودھکار رہا ہے پریشان کر رہا ہے الٹا سیدھا بول رہا ہے تو اس کو ڈسٹنس کرے گا ڈسٹنس کرے گا اس جنے کے ساتھ دوری بنا کے رکھے گا اس کو کوشش کرے گا پہلی بار پہچانے کے بعد اپنی لائف میں نہ آنے دے پر کو ڈیپینڈنٹ ان کو ویلکم کر لیتے ہیں آئیے آئیے ہمارا سوشن کریے اور اس کے بعد ہم آپ کے کام کریں گے جیسا آپ بولو گے ویسا اٹھیں گے بیٹھیں گے آپ بس مجھے یہ کہہ دو کہ میں بہت اچھا ہوں تاکہ میرا بچپن میں میرے پیرنٹس نے جو مجھے اپرووڈ نہیں کیا تھا وہ مجھے اپرووڈ آپ سے مل جائے سو اس طریقے کی ایک چین سی عجیب سا بن جاتا ہے اور کو ڈیپینڈنٹ جو ہے اس کا اپرووڈ چاہیے اب نارسیسز کیوں اپرووڈ کرے گا میرے کوئی ایسا جنا ملے جو بلکل میرے ہی صاحب سے اٹھے بیٹھے تو میں اس کو پریشان کروں کیونکہ بچپن میں اس نے وہی چیز دیکھی ہے اس لئے بہت ہی خراب کامبینیشن ہے کو ڈیپینڈنٹ اور نارسیزم بہت خراب کامبینیشن ہے دونوں ایک دوسرے کو کہ اپوزٹ ہیں اور نارسیسز کو ڈیپینڈنٹ کا سوشن کر دیتا ہے کو ڈیپینڈنٹ نارسیسز کو اب زندگی میں کچھ بھی سیکھنے نہیں دیتا تو دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے بیکار ہیں بلکل کوئی قوم بہت ہی کوئی دوسرے کی گروتھ میں بلکل بھی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں گروتھ ہونی ضروری ہے لائف میں ایک ایکسپیرینس سیکھئے آگے بڑھئے دوسرے ایکسپیرینس سیکھئے آگے بڑھئے ایکسپیرینسز آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے اب قائدے سے تو جو ایکسپیرینس ہے اس حساب سے اگر ایک ہیلڈی بین کیوں ایک آدمی سوشن سہے گا ایک ہیلڈی بین کیوں اپنے لائف میں ایک ابیوزر کو کے حساب سے چلے گا ابیوزر کا کہنا مانے گا وہ نہیں کرے گا ایسا پٹ کوڈیپینڈنٹ ایسا کرتا ہے کوڈیپینڈنٹ ناسسسٹ کو کسارہ کام کرے گا بلکل اس کے حساب سے اٹھے گا بیٹھے گا اور پھر سوچے گا اب یہ بولے کہ تم اچھے ہو ایک اپروول مجھے مل جائے جو میرے کو بچپن میں میرے ماں باپ سے نہیں ملی وہ یہاں سے مل جائے تو میرے کو تھنڈ پڑ جائے میرے کو اچھا لگے اس کے لئے کوڈیپینڈنٹ بلکل جمین آسمان ہی کر دیتا ہے اس کا اپروول پانے کے لئے اور نارسسس جمین آسمان کر دیتا ہے اسے پریشان کرنے کے لئے تو یہ دیکھئے کیا سیچویشن ہو رہی ہے بلکل سیچویشن صحیح نہیں ہے دونوں ہیلڈی نہیں ہیں اس میں کوڈیپینڈنٹ کا ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کر دیا بہت کر دیا ایک ہیلڈی بھی اتنا نہیں کرتا کیوں کرتا آپ بھی ویسے ہی منوشے وہ بھی ویسے ہی منوشے منوشے ہی تو ہیں دونوں کوئی بھگوان تو ہے نہیں کہ بھگوان کیوں پریشان کرے گا تو منوشے منوشے ایک دوسرے کو کیوں دبانے دونوں ایکول ہیں بلکل کہیں پہ کوئی کسی کا کہنا ماننے کے لئے کیوں کرے گا تو یہ ایک پرابلم آ جاتی ہے کوڈیپینڈنٹ کو سکوشش کریں کہ اگر یہ تینڈنسی ہے تو اس کو اوورکم کریں ناسسس کا کہنا بہت نہ مانیں اپنا انر چائلڈ کو خود ہیل کریں بیٹھیں اپنے ساتھ گھنٹوں بیٹھیں بات کریں اپنے ساتھ اپنے کو خود پیار دیں وہ جو آپ کے پیرنٹس نے پیار نہیں دیا وہ اپنے آپ کو پیار دیں کوڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنے کو خود اپنے کو ہی اپنے کو پیار دے دے اپنے کو ہی اپروول دے دے کیونکہ آپ کہاں بہار کوڈیپینڈنٹ کے ساتھ یہ بہت پرابلم ہو جاتی کہ ابیوزر کے بہت جلدی وہ اس میں فرس جاتے گے ابیوزر ایسے انسان کو بہت جلدی پہچان جاتے گے سونگ لیتے ہیں ابیوزر ایسے لوگوں کوڈیپینڈنٹس کو تو کیا ہوگا کہ وہ ابیوزر جو ہے کوڈیپینڈنٹ کو کوڈیپینڈنسی اگر ٹینڈنسی ہے یہ ہیلڈی بھنگ نہیں کرے گا نارسیسٹ کا کوئی کام نہیں کرے گا ہیلڈی بھنگ نارسیسٹ کو بلکل انٹرٹین ہی نہیں کرے گا کوئی طریقے سے انٹرٹینمنٹ نہیں کرے گا وہ نارسیسٹ کا تو کہیں نہ کہیں ہم بار بار بول رہے ہیں نارسیسٹ خراب نارسیسٹ خراب خود کے اندر بھی جھانکنا پڑ سکتا ہے پیچانے گلت کہاں کیوں کیسے کیا ہو گیا پیچانے اپنے آپ کو اور اس کے بعد کام کرے اس چیچ کے اوپر نارسیسٹ آؤٹ ختم چیپٹر ختم خود پہ کام کرنا ہے اپنے پہ کام کریے اپنی دیکھئے کیا پرابلم ہے اپنی ویکنسز کیوں لوگ میرا سوشن کرتے ہیں کیوں لوگ مجھے اتنا ہلکے میں لیتے ہیں میں ہی تو کچھ نہیں کر رہا ہے ایسا کی جو لوگ مجھے اتنا ہلکے میں رہتے ہیں اس پر میں رو رہا ہوں بس رو رہا ہوں بودی طرح تو کچھ تو کرا ہو سکتا ہے نا سمبھاونا اس میں کوئی رونے کی اور دکھی ہونے کی بات نہیں کام کریے سب دھرتی پہ آئے ہیں اپنے پہ ورک کریے اپنی کمزوری پہ جانے اور آگے بڑھئے تو میں یہ ویڈیو اب یہیں پہ فنش کروں گی اور آپ لوگ اگر نئے ہیں چینل میں تو پلیز سبسکرائب کریے شیئر کریے کامنٹ کریے اور جلدی میں آپ کے لئے اگلا ویڈیو لے کر کے آؤں گی تب تک کے لئے بائی